اب میرے بھائیوں سب ٹاپک نمبر چھے وہ ہے رمضان کے روزوں کی سہری اور افتاری سے متعلق فقی احکام و مسائل یہ بہت کرٹیکل ہیں کل انشاءاللہ ہماری پہلی سہری بھی ہوگی انشاءاللہ ہماری پہلی سہری بھی ہوگی انشاءاللہ یوم تکبیر کے دن 1998 میں 28 مئی 1998 کے دن پاکستان نے اٹومک بلاسٹ کیے تھے یوم تکبیر ڈکلیر ہوا تو کل یوم تکبیر والے دن انیس سال کے بعد یوم تکبیر والے دن ہمارا الحمدللہ 1438 ہجری کا رمضان مبارک کا پہلا روزہ پاکستان میں انشاءاللہ ہوگا تو یہ سہری اور افتاری کے فقی احکام و مسائل یہ عموماً فقہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی فقہ الاحناف یا فقہ حنفی نہیں ہوتا بلکہ یہ فقہ الاسلام ہے فقہ عربی میں کہتے ہیں true understanding کو سمجھ بوجھ کو کسی بات کو صحیح طریقے سے اس کی تہہ تک پہنچنے کو اسی کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 200 200 حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں عطا فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے یعنی یہ علم دین ہے سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں جو لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کر رہا ہوں دین کا نالج تو اللہ کی عطا سے کر رہا تو یہ اسی پر امام بخاری نے باپ بھی باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور یہی وہ عادہ ٹکڑا ہے جس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق بھی تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو اولاد بھی دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں یہ دین کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اس حوالے سے میرا ایک پورا لکھ سے ایک کلپ بھی چڑھا ہوئے بڑا ڈیٹیل جسے شوق ہو تو وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتا ہے سہری اور افتاری سے متعلق یہ جو فقی احکام و مسائل ہیں ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے میں کل سترہ سہیولی سناد احادیث ڈسکس کروں گا اور یہ میں نے سترہ کا عدد لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجمع ہے دن رات میں فرض نمازوں کی تعداد جو رکتوں کی تعداد ہے وہ سترہ ہیں فجر کے دو فرض زہر چار اثر چار مغرب تین اور عشاء کے چار یہ سترہ احادیث کل تین ٹاپکس کے انڈر ڈسکس ہوں گی پہلے ہی سات احادیث جو ہے وہ سہری سے متعلق اگلی پانچ افتار سے متعلق اور اس سے اگلی پانچ جو ہے وہ پرٹیکلرلی افتاری کا جو ٹائم کا اختلاف ہے سنی اور شیعہ کا اس پہ میں انشاءاللہ حق بات جو ہے وہ بیان کروں گا یہ سترہ احادیث ایک انٹریکچور تردیب کے ساتھ میں نے جمع کی ہیں ان تمام احادیث کے نمبر سے انشاءاللہ میں پرائمری کتاب سے نہیں بلکہ سیکنڈری کتاب جو ہے مشکات المصابی جسے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے مشکات is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کل کم از کم تیرہ کتابوں کی یہ نوٹس ہیں بخاری مسلم جامعہ ترمزیز سن نبی دعود نسائی ابن ماجہ الموتہ امام مالک مسند احمد اور المستدرگل الحاکم سنن کبرہ البعی حقی اور باقی کتابوں میں سے یہ نوٹس ہیں سکس تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرن نائنٹی فور احادیث چھہہزار دوستو چرانمے احادیث تین پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ موجود ہیں جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤنلوڈ کریں اس میں اس کے نمبرز کے تحت فوٹ نوٹس پہ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبر بھی اور ان پہ حکم لگے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے تو یہ میں مشکات میں میں نے الگ سے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات المسابیح کا مکمل تعرف وہ ضرور دیکھیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو سہری کے کھانے میں برکت ہے یعنی سہری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے یہ اکثر لوگ اٹھ پیرہ روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر سہری کو بڑا فقریہ بتاتے ہیں جبکہ یہ فقریہ چیز نہیں ہے تو چھوانی چاہیے سہری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے اسی کانٹیکس میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی مشکات میں ون نائن ایٹ تھری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سہری کھانے کا فرق ہے یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے وہ بغیر سہری کے روزہ رکھتے ہیں تم سہری کھایا کرو وہ رات کوئی مطلب کھا پی لیتے ہیں صبح کے وقت نہیں اٹھتے ہیں اور پھر اگلے دل اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سہری کا احتمام کرے گے کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سہری کھانے کا فرق ہے تو جان بوجھ کر سہری نہیں چھوڑنی چاہیے اگر مجبوراں چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر سہری کے اٹھ پیرہ روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبات سکتا تو روزہ توڑ دے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کفارہ نہیں ہے ایک روزہ کی قضاء کر لے گا اگر کسی کی سہری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ نہ رکھے اس نے چھوڑ دے اب اللہ تعالی کی طرف سے کٹسٹروفی کنڈیشن آئی ہے وہ ایک روزہ کی بعد میں قضاء دے دے اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے اس میں گناہ بھی کوئی نہیں ہے کفارہ بھی کوئی نہیں ایک روزہ قضاء کر لے گا اور اس پہ ایک ایک سیپشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون نائن ایٹ سکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے بغیر افطار کیے تو ظہر ہے وہ پھر مسجد میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹانٹا اور آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے میں رات کے وقت میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پھلا بھی دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی روزے ملاتے جائیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے تو آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے کسی صحابی نہیں کہا کہ قل انما انا بشارم مثلکم نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں صحابہ کو یہ بات پتا تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے ایز اسپیشیس بات نہیں ہو رہی بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ دو ایکسٹریم ہیں ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں بعض وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ قل انما انا بشارم مثلکم کے تحت کوئی ایکسٹریم ریزل نکالتے ہیں دوسری طرف جو ہیں وہ بریلوی ہیں اور وہ مطلب اس آیت کو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی مثل میں نہیں ہے لیکن جو سپیشیس ہے آپ انسان ہے انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی انسان ہے لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں تیسی حدیث سنو نبی دعوت میں ہے مشکات میں وڑن ڈبل نائن ایٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی بہترین سہری کھجور کھانا ہے یہ کھجور صرف افتاری کے لیے نہیں ہے سہری کے لیے بھی ہے سنت اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے ایک کھجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً دو روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار سے تو سہری کے وقت کھجور کھا لیجائے طاقت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفیت رہتی ہے یہ فیزیکل فینامینا آف نیچر ہے جو لوگ دہی کا اعتمام کرتے ہیں سہری کے اندر پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے چوتھی حدیث سنن نسائی میں ہے موقوفاً سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی ان کا قول ہے مشکات میں ون نائن ایٹ سیون حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیلی زی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفظہ کہتی ہے جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یعنی نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے یہ رمضان کے روزے کی بات ہے اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی ختم سہری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی یعنی رات کو ڈامہ ڈولتا شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا اب وہ رات کو اس کو کلیر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ماری نیت ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام ہے نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے امال کا دار و مداد نیتوں پر ہے لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی جب ہم بذو کرنے لگتے ہیں زبان سے نیت کرتا ہوں نیت کرتا ہوں اس بذو کی خاص واسطے نماز عشاء کے نہیں دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہورہ یہ بالکل جالی جھوٹی فیبریکیٹڈ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَئِتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں کل کا روزہ کیا وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی دن شروع ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں آج شابان کی تیسویں تھی لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے کال انشاءاللہ تعالیٰ پہلا روزہ ہے تو وہ بلکل جالی دعا ہے بلکل ثابت نہیں کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا بہت ڈیفارٹ میں ہوتی ہے یہ ضروری ہے ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاونڈول ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا پھر اس کو فجر سے پہلے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ نفلی روزے کی نیت آپ زہر سے پہلے بھی زوالِ افتاب سے پہلے پہلے بھی کر سکتے ہیں اسی کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2076 کہ امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بساوقات گھر تشریف لاتے اور کچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے ناشتے کے لیے تو میں کہہ دیتی ہے رسول اللہ کچھ بھی نہیں تو آپ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں یعنی بغیر کھائے پیئے اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی اور سیدہ عائشہ کہتی ہے آپ روزہ رکھ لیتے اور بساوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افتار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے اور پھر نفلی روزہ ظاہرہ توڑ دیں گے اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے یہ انفیوں کا بلکل پاتل موقف ہے جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے واجب تو ہے نہیں ہے تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دیں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں پسی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکسن کر چکا ہوں تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھئے گا پانچویں حدیث بھی بخاری و مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 2001 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنبی ہوتے یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کرٹیکل ہے وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کی وجہ سے یعنی پری پلینڈ آپ کو پتا بھی ہوتا کہ میرے پر غسل فرض ہے آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنبی ہوتے اور ختم سہری بھی ہو چکا ہوتا یعنی طلوع فجر بھی یعنی آپ نے سہری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے ہیں یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے بغیر غسل اتارے بھی وہ سہری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لیں یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھا ہے تو اٹھ پیرا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لیں جسنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بہاری و مسلم میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ یہ فتوہ دیا کرتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے جواب میں امم عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو حریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تیس سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتوہ دیا کرتے تھے اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے رجوع کیا تو اگر امام ابو حریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں تو امام اونیفہ سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی کہتے ہیں امام اونیفہ کے میں غلطی لاکھیں بھئی عزیز ابو حریرہ جو سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی وہ یہ فتوہ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی برزے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی اور امام مالکہ جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صحب قبر کے علاوہ کوئی روح عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے ان کی ہر بات مقبول ہے کوئی مردود نہیں اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹی عدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں سکس ایٹ زیرو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو طلوع فجر سے پہلے ازان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سہری ہے اس سے پہلے ازان دیتا ہے بلال کی ازان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے ازان دیا کرتے تھے عرب میں اب بھی ہوتی ہے یہاں پر بھی اہلِ حدیث حضرات دیتے ہیں ازان یعنی صبح قاضب کے وقت میں صبح صادق سے پہلے پہلے ازان دیا کرتے تھے تو فرمایا کہ اس کی ازان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابنِ امہ مکتوم ازان نہ دیں سہری کھاتے رہو اور راوی کہتے ہیں ابنِ امہ مکتوم نابینہ صحابی تھے جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ ازان نہیں دیتے تھے ان کی سمداری تھی کہ وہ ازان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ختم سہری یہ آج کل کی ازانوں پہ نہ جائیے گا بعض کات ازانیں پانچ پانچ منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا جو ختم سہری کا ٹائم ہے لوگ اتنا اعتمام نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم سہری نہ ہو اس وقت کھاتے بھی دے رہو اسی کونٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں بھی اور مشکات میں ہے سکس ایٹ ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان بلال یعنی صبح کازب کے وقت جو ازان دیتے ہیں تمہیں سہری کھانے سے نہ روکے لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے وہ ٹولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے تو کھانے پینے سے روک جاؤ یعنی جب ختم سہری کا وقت ہو طلوع فجر ہو فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے روک جاؤ اسی کونٹیکس میں قرآن حکیم میں آئیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں سورة البکرہ آئیت نمبر 187 وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْعَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت من الفجر فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے وہ صبح کے سفید دورے سے ممتاز نہ ہو جائے یعنی نیچے سفیدی نظر آتی ہے اور اوپر رات کا سیاہ ڈھورا جب یہ بالکل واضح ہو جائیں اس وقت صبح صادق یعنی ختم سہری اور طلوے فجر ہو جائے گا کھانا پینا اس وقت روک دوں ساتویں حدیث سنبی دعود میں ہے مشکات میں ون نائن ٹیبل ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے اس سے بڑے لوگوں نے غلط ریزل نکالے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آزان فجر سنے اور کھانے پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے اس میں امام عبدعود نے باپ باندھا ہے کہ برطن ہاتھ میں ہو اور انسان آزان سنے تو اس وقت کیا کرے یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران آزان شروعی اس آزان سے مراد ہے کہ ختم سہری ہو گئی تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برطن میں اور پانی اس سے فوراں فوراں سہری اپنی مکمل کر لے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آل لیڈی سہری کر رہا تھا یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بنائی بھی ہے کہ وہ آخری دو منٹ میں اٹھ کے سہری کرتے ہیں اس کے لیے نہیں ہے کیٹسٹروفی کنڈیشن کے لیے اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب آدھا گھنٹہ پہلے سہری کر لیتے ہیں آپ پھر انتظار میں بیٹھے رکھتے ہیں جیسے یہ ازان شروع ہوتی ہے کہیں پانی پیلو جلدی پانی پیلو وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو بتا دیں آپ افطاری کر رہے ہیں روزہ تو اب رکھ چکے تھے اب آپ نے فجر کے وقت تھی افطار کر لیا اس کو یعنی روزہ توڑ دیا میں نے خود یہ افضار کیا ہے 2008 کی بات ہے میں ایک اہل ایدیس مسجد میں اتقاف بیٹھا اسلام آباد میں وہاں پہ اجتماعی اتقاف ہوتا تھا پانچ سو بندوں بندے جو ہیں وہ اتقاف کرتے تھے تو وہاں میں نے یہ چیز افضار کی کہ لوگ ساری پہلی کر کے فارغ ہو جاتے تھے پھر پندرہ بیس منٹ تک گپے مارتے رہتے تھے اور جیسے ہی زان شروع ہوتی تھی سارے کولر کی طرف باگتے تھے تو میں نے پھر بڑا شورٹ ڈالا کہ میرے بھائی یہ آپ اس طریقے سے چیزوں سے ریزنڈ نکالیں گے یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے بخاری و مسلم حدیث ہے ایک شخص نے رکوع کی حالت میں آکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا چونکہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آپ نے دیکھ لیا آپ نے اسے فرمایا آندہ ایسے نہ کرنا کہ تم رکوع میں ہی شامل ہوتے ہوئے چلتے ہوئے آئے ہو تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز سے منع فرما دے اور ایک منع اس کی روٹین منع لے اور پھر کہہ جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے اتنا غلط رزنڈ نکال لے یہ بلکل اسی طریقے سے غلط رزنڈ نکال لے ہوئے یہ تو ہے اگر کوئی کھا پی رہا تھا اس دوران آزان شروع ہو گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کانٹیریو کریں اور اس میں سہری اور افطاری کے لیے صرف ٹائم اور گھڑی کا اعتبار کیا جائے گھڑی سٹینڈر ٹائم ہونی چاہیے اس کو فالو کریں اور عموماً موزن حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا احتوام نہیں کرتے اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ انڈرائیڈ ایب موجود ہے اور اس طریقے سے سلاح ٹائم کے نام کا سورٹ ویر اور چیزیں موجود ہیں اس سے ٹائم جو ہے اس کو دیکھیں سٹینڈر ٹائم کو فالو کریں ٹائم ہو جائے آپ سہری ختم کرتے افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے ازان ہو یا نہ ہو ازان کا اس سے کوئی تعلق نہیں پہلے تو صرف ازان ہی ایک سورٹ تھا لوگوں کو متعلق کرنے کا اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورٹ ہے بلکل ٹائنیز ڈیٹیل تھا کہ ہم ازان کے پر لائن نہیں کریں گے صرف کیونکہ ازان کی گرنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں ود احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے تو ایک ایک سٹینڈر پہ تو یہ لوگ ہیں جو یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے پھر ازان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں اور دوسری ایک سٹینڈر پہ وہ لوگ ہیں جو اس فسیلٹی کو چھیننا چاہتے ہیں خصوصا ہمارے انفیب آئی وہ کہتے ہیں نی جی جناب جب ٹائم ختم سہری ہو گیا چاہے ہاتھ میں بھی برتن تھا ادھر ہی انوالہ آپ چھوڑ دیں گے آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے تو وہ بھی دوسری ایک سٹینڈر کے اوپر ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب وہ کھانا بین آپ بھی جاری رکھا جائے تو یہ میرے بھائیوں ٹرانزیشن پیریڈ ہے یعنی انتقالی وقفہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جسنا کال انشاءاللہ تین بج کے بیس منٹ کے اوپر اسلامباد میں ختم ساری ہے یہاں پہ تین ستنہ بنے گی تو ایکزیکٹ تین ستنہ جب جیلم میں ہوئے ہیں تو ایکزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے وہ آہستہ آہستہ صبح قاذب صبح صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں سکھ زیرو ون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی اس نے فجر کی نماز پالی اور جس نے غروبِ افتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پالی اس نے اثر کی نماز پالی یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کے وجہ سے اور غروبِ افتاب جس نے کل اسلامباد میں سات بج کے دس منٹ پہ ہے یہاں پہ سات بج کے سات منٹ پہ تو کوئی شخص سات بج کے چھ منٹ کے اوپر اثر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کے وجہ سے اور ایک رکت اس نے غروبِ افتاب کے وقت سے پہلے پہلے پالی اور باقی تین وقتیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئیں تو اس کی نماز ہو جائے گی اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے آپ حنفی اثر والا مانتے ہیں فجر والا نہیں مانتے حالانکہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے طلوعِ افتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی اس نے فجر کی نماز پالی اور جس نے غروبِ افتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پالی اس نے اثر کی نماز پالی یہ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں فجر کی نہیں ہوتی اثر کی ہو جاتی ہے اور آگے بھی لوجکس دیتے ہیں اثر کا وقت چونکہ مغرب میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب خود نماز کا وقت ہے اور دوسری طرف فجر کا وقت زوال کے وقت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے مکروہ وقت میں ہے اس لیے وہاں پہ نہیں ہے یہ جو لوجکس نکالتے ہیں ان کے لئے فکی میرے پاس ان سے یہ پوچھیں کہ پشاب جو ہے یہ زیادہ ناپاک قطرہ ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے تو یہ کہیں گے جی پشاب کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا سبب بھی ہے تو پشاب تو زیادہ نٹس ہے لیکن پشاب کی نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اب ان کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو پشاب کے بعد بھی غسل فرض ہونا چاہیے کیونکہ انٹیسٹی زیادہ ہے نا پشاب کی پلید ہونے کی یہ میں نے پکی انٹی وینم الزامی جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اثر کی نماز ہو جاتی ہے فجر کی اگر کسی نے ایک رگت پا لی اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی تو یہ بالکل غلط ہے اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو ابودود کو سپورٹیو ہے مشکات میں ون نائن ڈبل ایٹ کہ اگر کس کے ہاتھ میں پرتن ہے اور اس دوران آزان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراں اپنا مکمل کر لے یہ نہیں ہے کہ بیس میٹ ازانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی ازانوں کے وقت آئی کل ازانہ ہی بڑی علمیہ ہونی ہے وہ کہاں آخری ازان تک کھان دے رہو آخری ازان نہیں پائی جی ایک ازان جیڑی اس ٹیم دے ویچ ہوئی ہے ایکزیکٹ اس وقت جو سٹینڈر ٹائم کے مطابق ہے اس ازان کے اندر اندر آپ نے کھانا پینا مکمل کرنا والا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے نہ رسک لیتے ہیں ہم تو دس منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں اتنا رسک لینے کیا ضرورت ہے کہ بلکل آپ ایچ کے اوپر جا کے سہری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں اب میرے بھائیو اگلی پانچ آدیس افطار سے مطالق ہیں پہلی آدیس جامعہ ترمزی سن ابی دعوت سن ابن ماجہ مسند احمد میں ہے مشکات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو خجور سے کرے کہ وہ باعث برکت ہے یعنی فوراں طاقت آ جاتی کلوریز اگر خجور میسر نہ آئے تو پانی سے افطار کر لیں وہ باعث تہارت ہے یعنی خجور یا پانی یہ بعض لوگوں نے کہا تھی نمک نہ لوئی کر لیں اے بھی نوئے اگر نمک دا کدھر ذکر نہیں ہے خجور اور پانی کا ذکر ہے دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سن ابی دعوت میں ہے مشکات میں ون ڈبل نائن ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ خجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے اگر خجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چھوہارے کھا لیا کرتے ہیں یہ چھوہارے کھانا بھی سنت ہے اور یہ جو بد دی جاتی ہے نکاح کے موقع پر یہ میٹھا تقسیم کرنا یہ بھی سنت ہے اگر چھوہارے بھی نہ پاتے تو پانی کے چند گھونٹ پیر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار فرما لیا کرتے ہیں تو پانی سے بھی افطاری ہو جائے گی یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اکثر لوگ ضروری خجوری تلاش کر رہے ہوتے ہیں اگر خجور نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا سنت ہے یہ کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے تیسی حدیث سنو بھی دعوت میں ہے بڑی کرٹیکل ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دوں 2-3-5-7 اور مشکات میں 1-993 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ذہب الزمع وابطلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ پیاس چلی گئی یہ رگیں تر ہو گئیں یہ افطار کے بعد پڑھنا ہے جب رگ واقعی تر ہو جائے پہلے نہیں اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہمارا عجر پکا ہو گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے مشکات میں اتنی الفاظ ہیں ابو دعوت میں پوری حدیث ہے سو نبی دعوت 2-3-5-7 وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو میں نے دو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک تو وہ مطلقن مٹھی کے بعد داڑی کاٹا کرتے تھے مطلقن کوئی حاج امرے کا ذکر نہیں اور دوسرا افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے داڑی پہ میرا مسئلہ نمبر 33 ڈیٹیل کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں اس حدیث کو میں نے بیان کیا وہاں پر بھی ایک اور مشہور حدیث ہے لیکن پکی ضعیف ہے مرسل روایت ہے تابعین صحابی سے نہیں ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرسل چھوٹا وواستہ لیکن یہ روایت مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے ضعیف روایت ہے اور اس کو بھی خالص نہیں رہنے دیا ہے یہ پہلے روایت ہی جالی تھی اس میں بھی لوگوں نے اللہمہ انی لکا سمتو ابی کا آمنتو وعلی کا توکلتو وعلی رزقی کا افطار وہ ملاوٹ ہوئی شاید ہی ملاوٹ پائی ہوئی ہے یہ دعا ویسے ہی کمزور تھی اور بلکل چھوٹا ہوا واسطہ تھا اور باقی جو ساتھ ملا دیا 247 ہے اور مسلم میں 6882 ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْت میں ایمان لائے اس کتاب پر جو تُو نے اپنے نبی کے ساتھ نازل کی اس صحابی نے دعا میں پڑھ دیا بِرَسُولِی کا میں اس کتاب پر ایمان لائے جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی رسول سوپر نیٹیو نگری ہے نبی تو چھوٹی نگری ہے اس نے نبی کے الفاظ کو رسول کر دیا عالی کام کیا نیگی کا کام لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِنَبِيِّكَا کہو وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا یعنی بِنَبِيِّكَا کو بِرَسُولِكَا بھی نہیں پڑھ سکتے تیرے جائے کہ بندہ خود سے جی وہ واقعی نعذاب القبری واقعی نعذاب الحشری پتہ نہیں کیا کچھ داخل کیا وہ ہے قرآن میں دعا آئی وی ہے میرے بھائیوں سورة البقرہ میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدنrio حَسَنَةٌ وَفِي الْعَخْرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَضَابًا نَّارِ یا بخاری اور مسلم میں ہے اللہم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدن tends وَفِي الْعَخْرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَضَابًا نَّارِ دنیا میں سب کچھ دنیا آگیا آخرت میں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے وَاقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا آخرت کی حسنہ ہونے میں عذابِ قبر سے بھی عذابِ محشر سے بھی اور اسی طریقے سے پولیس رات یہ ساری چیزیں وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا میں آتی اور وَاقِنَا عذابَ النَّارِ میں تو آلٹیمیٹ کامیابی آگئی الحمدللہ چوتھی حدیث شعب العیمان امام بھائی حقیقی کتاب میں ہے اور شرع السنہ امام بغوی کی کتاب میں اور مشکارت میں وَن ڈیبل نائن ٹو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروائے تو اسے بھی اس روزہ دار اور مجاہد کے مثل ثواب دیا جائے گا الحمدللہ اب یہ مجاہد کو مسلمانوں کا گلانہ کاٹنے گیا ہو جب واقعی جہاد ہو یہ اس کنٹیکس میں پانچمیں حدیث افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے اعتبار سے جامعہ ترمزی اور سن بن ماجہ میں ہے مشکارت میں ڈبل ٹو فور نائن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر ایک روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے نمبر دو آدل بادشاہ کی دعا نمبر تین مظلوم کی دعا پالیس میں کئی ڈیٹیلز ہیں مثلا نمبر ایٹی ٹو میرا دیکھ لیں دعا کی قبولیت کن معاملات میں نہیں ہوتی اور کئی معاملات میں ہو جاتی ہے اور کیا ایشوز ہوتے ہیں وہ الگ سے ایک ٹوپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی وہ اس حدیث میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے اس میں الفاظ ہیں دعا رد نہیں ہوتی یہ مشکات میں نہیں ہے میں نے اس لئے ابن ماجہ کا نمبر بتایا اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ابن ابی ملائی کا تابعی کہ عبداللہ بن عمر بن آس یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور افطار کے وقت وہ دعا کیا کرتے تھے اللہمہ انی اسعالوکا برحمت کلتی وسعت کل شیئن ان کل شیئن ان تغفر لی اہلا میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کہ میری مغفرت فرماتے اس کے علاوہ بھی دعایں کر سکتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا والی دعا کر لیں صبح شام کے اذکار کے لئے آئیڈیل وقت ہے شام کے اذکار کا آئیڈیل وقت غروب افتاب سے پہلے ہے کیونکہ وہ شام کے اذکار ہیں رات کے اذکار نہیں ہیں شام کے اذکار ہیں تو سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ آپ مغرب اور اثر کے درمیان اور مغرب سے جسٹ پہلے افتار کے وقت صبح شام کے اذکار وہ بلو کارڈ جو ہمارا ہے وہ کریں